السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب انشاءاللہ ہم لوگ تاریخ بن امیہ سریز میں انتالیسوں پرگرام کرنے جا رہے ہیں تھرٹی نائن ابھی تک ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ چھتر اور ستتر ہجری کے درمیان کی بات ہے کہ حجاج بن یوسف ایک طرف مشرق کے علاقے میں خوارج کا جو سربراہ تھا قطری اس سے پریشان تھا اور وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا محلب بن ابی سفرہ کے لیکن شمال کے طرف یا پھر آپ کہیں گے مغرب کی جانب جزیرہ کے علاقے سے ایک پاورفل خارجی سردار اٹھا شبیب بن نعیم شہبانی جو ناکھ میں دم کیا ہوا تھا یہاں تک کہ اس کے کئی سپیس سالار شکست کھا گئے لاسٹ میں اس نے کس کو اتانا جو اس کا سب سے بہترین فائٹر تھا عبد الرحمن بن محمد بن اشعس کو اور اس دھمکی کے ساتھ جس میں جھجلاہڑ جہر نظر آئے گی آپ کو کہ عبد الرحمن چھے ہزار کی فوج دے رہاں تم کو اور کسی بھی حال میں اس کو ختم کرنا ہے اور اگر نہیں ختم کر پائے تو کوئی زندہ واپس نہیں آئے گا اگر آئے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے تو اب یہ بتائیے کہ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن اشعس اب یہ بھی بہت بڑے فائٹر تھے اور شبیب بھی بہت بڑا فائٹر تھا تو یہ تھوڑا سلیکہ مند تھے بہت حکمت تدبر یہ سب کے ساتھ لڑتے تھے طاقت تھی لیکن وہ دشمن کو کبھی بھی کم تر نہیں سمجھتے تھے تو ان کا طریقہ کیا تھا کہ جو بھی علاقہ فتح ہوا ہے تو اس کو سسٹمائز کرتے تھے محلب کا طریقہ تھا تو اب شہبانی سمجھ گیا کہ یہ سلیکہ مند بھی ہے اور بڑا فائٹر بھی ہے تو اس سے تو ہم نے جیت پائیں گے لیکن ان کو جہنا وہ دوسری طرح الجا دیا وہ کیسے الجایا وہی ایک طریقہ کہ شہبانی جو تھا ہمت والا تھا اور اس سے تو جانتے ہیں کہ فائٹ ہوگی تبھی وہ ہارے گا ایسے تو ہارنے والا نہیں تھا تو اب اگر وہ اپنا گروپ لے کر کے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو عبد الرحمان وہ یہاں سے چل کر گئے تو اب یہ آرام سے بیٹھا رہا تھا کہ آ جاؤ لڑیں گے اب یہ آ رہے ہیں آ رہے آ رہے آ رہے ہیں اور یہاں پر وہ بھاگتا نہیں تھا کہ یہاں لڑیں گے آئیے خیمہ وغیرہ لگایا یہ سارے چیز انتظام وغیرہ سارے پورا جلسہ کا پورا احتمام ہو گیا اب تقریر شروع ہونے والی ہے کہ یہ بوریا بستر اٹھا کر گے بھاگ جاتا تو پھر یہ کہتا ہے کہ پیچھا کرو پھر یہاں پر آ گئے کہتا ہاں آئیے آئے لڑتے ہیں پھر یہ کہتا ہے چلو پیچھا کرتے ہیں یہاں پر آئے ہاں آئے لڑیں گے بلکل سارے احتمامات یہ وہ فلانڈے کا سارا ہو گیا آپ جہیں جمعہ کا خطبہ شروع ہونے والا ہے سمجھی نکل گیا اس طرح سے اس نے پورے ایران میں ایراک میں نچا نچا کر کے ایراکی فوجوں کو تھکا دیا جیسے قربانی میں کوئی کوئی بچھڑا رہتا ہے جو آدمی کو تھکا دیتا ہے خاص طرح سے اگر پروفیشنل کسائی نہ ہو اور محلے کے لڑکے وغیرے مل کر کے زبا کرنا چاہیں تو پتا چلا زہر تو اس کو پٹک نہیں میں ہو جاتا ہے تو یہ پورا معاملہ اس نے کر دیا اب اسی میں ایک پرولم آ گیا پرولم کیا آیا کہ عید کا ٹیم آ گیا عید الفطر کا اب یہ بھی تھک گئت ہے یہ بھی تھک گئت ہے تو شہبانی نے آفر دیا عبد الرحمن کو کہ ایسا کرتے ہیں کہ عید کے لئے کچھ سیز فائر کر لیتے ہیں تاکہ ہم لوگ بھی عید کی تیاری اچھے وغیر کر لیں منا لے تم لوگ مسلمانی تو ہیں ہم لوگ تو اس لحاظ سے سیز فائر ہو گیا کچھ دنوں کے لیے تو یہ بھی آرام سے رہ گئے یہ بھی آرام سے رہے لیکن ان کے فوج میں ایک تھا عثمان بن قطن ابھی نام آیا تھا اس کا پر جب شہبانی جو ہے فرشٹ مرتبہ کوفہ پر حملہ کرنا چاہا ہے تو حجاج بن یوسف نے دو لوگوں کو دو دو ہزار کی فوج دے کر کے کہا کہ روکو اس کو تو دونوں کے چکمہ دے کر کے شہبانی جو ہے شبیب جو ہے ہیرہ چلا گیا اب پھر جب یہ لوگ ریلیکس موڈ میں آئے تو پھر سرپرائزنگ اٹیک کر کے قتل و غارت کر کے نکل گیا تھا تو اسی کو دو ہزار کی ذمہ داری دیئے تھے اس نے لیٹر لکھ دیا حجاج بن یوسف کو اور حجاج بن یوسف کتنا چھچلائے ہوا تھا وہ آپ کو اس سے اندازہ ہے کہ عبد الرحمن بن محمد کو بھیجتے وقت کے آرڈر دیا تھا کہ جاؤ کسی بھی حال میں ختم کر کے آنا ہے سستی نہیں دکھانا ہے ڈرنا نہیں ہے بزدلی نہیں دکھانا ہے کوئی بھی واپس آیا اگر ہار گئے تو میں قتل کر دوں گا سب کو تو اس نے لیٹر لکھ دیا کہ عبد الرحمن جو ہے سستی دکھا رہے ہیں اسلح کر کے بیٹھ گئے ہیں تو وہ اتنا دل سے آمادگی نہیں ہے جبکہ معاملہ صرف عید کا تھا اب حجاج بن یوسف تو سمجھے کہ یہ تھا ہی کہ آپ جو ہے تھوڑا سلو کر رہے ہیں جبکہ یہ سلو نہیں کر رہے تھے میں بتایا کہ ان کے لڑنے کا اسٹیل کیا تھا کہ پہلے یہ اپنا پوری فوج کا حفاظتی انتظام کرتے تھے اب اس کے بعد لڑتے تھے وہ انہاں تو جانتا ہے کہ کتنے لوگ جان دے چکے شبیب سے ٹھیک ہے کہ ایسے تو جان نہیں دیں گے تو ان کے سلو مومنٹ یعنی حکمت بھرے مومنٹ سے وہ ناراض ہو گیا تھا پہلے ہی اور اس نے جب لیٹر لکھا اس کو بہانہ بنا کر کے تو ان کو معذول کر دیا اور کہا کہ عثمان تم خود سے چارج لے لو تو عبد الرحمان کہا کہ ٹھیک ہے اور عثمان کو جہاں چارج دے دیا اب شہبانی کو موقع مل گیا کہ یہ تو بہت سوفٹ ٹارگٹ آ گیا تو وہ عید الفطر کا ٹروس یہ عثمان نے ختم کر دیا اسی بیس پہ تو ختم ہی کیا کہ ہم کو جلدی فنش کرنا ہے تو اس نے حملے کی تیاری کیا یہ حملہ کیا تیاری کرتا شہبانی اس کو ہی ختم کر دیا تو آپ جب یہ نیوز پہنچی ہے حجاج بن یوسف کو تو وہ مو دکھانے کے لائک نہیں رہ گیا کہ بھائی خود ہی آپ نے ان کو معذول کیا ہے آئیے بہت پڑا پڑا رہا تھا دیکھیں یہ پڑا ہوا زمین پہ پھر شہبانی اتنے میں بس نہیں کیا وہ پھر یہاں سے کوفہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اب ہم اس پر اٹیک کریں گے تو اٹیک کریں گے تو یہ نیوز بہت حجاج بن یوسف کو پریشان کی تو پھر کوفہ فانوں کو جمع کیا اس نے ایک تقریر کیا اکاہ دیکھو تم لوگ کھل کے بات کرو اگر دل سے نہیں لڑنا ہے تو پہلے بول دو نہیں تمہیں باہر سے فوج میں کھا لوں شام مگر ایسا تم لوگ لگتا ہے کہ اس لائک نہیں ہو نہیں نہیں ہم لوگ اس لائک ہیں ہم لوگ لڑیں گے یہ وہ تو پھر کہاں لڑتے حالی ہار ہی کیا آ رہی ہے اتنا تو سمجھے کہ افغانستان مجھے ہے والڈ کپ نہیں ہارتا ہوگا کرکٹ نہیں ہارتا جتنا ہم لوگ ہار رہے سمجھیں تو کہاں نہیں ہم لوگ لڑیں گے سب لوگ تیار ہو گئے پھر بھی اس کو اتنا وشواس ہوا نہیں پھر بھی کہا کہ بھائے کریں گے تو کریں گے کیا شام بھی اگر خبر بھیجیں گے تو وہاں سے فوج آنے میں تو کئی مہینے لگ جائیں گے نا اور یہ شہبانی تھا بھی آ رہا اب وہ دو سو تین سو رہتے تھے چار سو پانچ سو بس تو وہ تو فوراں پہنچ جائے گا تو اس لحاظ سے اس نے وارننگ دیا سب لوگ تیار ہو گئے تو کم سے کم کتنے فوج تیار کیا چالیس ہزار چالیس ہزار فوج پر مشتمل ایک فوج تیار کیا جس کا سپہنسالار بنایا اطاب بن ورقہ کو اور ادھر اس نے پھر اور بھی سیفٹی کا کام کیا کہ شام لیٹر لکھ دیا عبد الملک کو کہ دیکھیں اب کوفے پہ خطرہ ہے ایک مرتبہ وہ قتل و غالت کر کے جا چکا ہے اور کوفے والوں کے بس نہیں ہے کہ وہ روک پائے اس کو تو آپ پلیس فوج بھیجیے اب بتائیے ایراک کی سیفٹی کے لیے فوج مگائی جا رہی ہے کہاں سے سینٹر سے تو عبد الملک بن مروان بھی سمجھ گیا کہ معاملہ گمبیر ہے تو اس نے دو سپہ سالار کو بھیجا دونوں کا نام کیا تھا ایک کا نام تھا سفیان بن عبرو قلبی اور ایک کا نام تھا حبیب بن عبد الرحمن حکمی ان دونوں کو تقریباً چھ سات ہزار کے قریب فوج بھیجا تو اب یہ تو آتے آتے ٹیم لگی گا اب یہاں پہ تو چیلنج تھا کہ کوفہ کے طرف آ رہا ہے تو عطاب بن ورقہ کو بولا کہ جاؤ بھائی وہ کیا آئے گا تم ہی پہلے جا کر کے لڑو اسی کے علاقے میں اس کو ختم کر دو تو عطاب بن ورقہ چالیس سے پچاس ہزار کے قریب فوج لے کر کے گیا ہے اور پھر ان دونوں کا مڑھ بھیر ہوا ہے اور اس وقت جہاں شبیب کے پاس جو فوج تھی وہ کل ایک ہزار پر مشتے ملتے ہیں آئیدھر چالیس سے پچاس ہزار آسابات کے مقام پر جنگ ہوئی ہے آہ ریزلٹ کیا نکلا can you imagine عطاب مارا گیا اس کا خاص ایک مشیر دیا گیا تھا وہ بھی مارا گیا پوری فوج کرش کر دی گئی مکیہ جو تھے دس زار چالیس زار مارے گئے دس زار بچ کر گیا ہے اب تو حجاج بن یوسف کے ہاتھ پانک کھول گئے شبیب نے کہا میں آ رہا ہوں کوفہ تو صحابات سے پھر کوفہ کے لئے روانہ ہوا حجاج بن یوسف کو جب اتلا ملی ہے تو اس نے ایک آدمی کو اپانڈ کیا حارس بن معاویہ کو اور اس کو ایک ہی ہزار کلش کر دیا کہا کم سے کم کوفہ سے باہر تو رکو شام کی فوجہ آ جائے کم سے کم تو اس کو صرف روکنے کے لئے بھیجا گیا لیکن وہ کہاں رکنے والا تھا اس نے حارس کو قتل کر دیا لیکن اس سے جنگ میں یہ ہوا کہ جب تک شام کی فوجہ آ گئی ان دونوں کی قیادت میں سفیان بھی آ گیا اور حبیب بھی پہنچ گیا تو تھوڑے سا جان میں جان آئی پھر بھی اس نے کہا کہ ہم اٹیک کریں گے تو کریں گے اب حجاج بن یوسف کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا لانسٹ آپشن تھا یہ لوگ تو نیو کمر تھے لیکن کوئی لیڈر تو چاہیے نا تو اب لانسٹ کوئی چارہ نہیں بچ گیا تھا کہ کس کو سی پیسہ لاری تھے تو پھر بلاخر اسے خود میدان میں آنا پڑا کہ میں خود آپ چارج لگتا ہوں تو اب خود سے چارج لیا ہے تو پھر کیا سمحال پایا نہیں سمحال پایا شبیب کو قتل کر پایا نہیں کر پایا یہ دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تو پھر کیاhst